اسلام علیکم ویوز میں ہوں ڈاکٹر طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو یور پیٹ ویڈیو تو ویوز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گھر کی چھت پر جن لوگوں نے مرگیاں رکھی ہوتی ہیں اور وہ مرگیاں انڈے صحیح سے نہیں دیتی اور جو مرگیاں دے رہی ہیں ان کا سائز کا ایشو ہے تو آج ہم ان سارے سوالوں کو بد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے اور اگر کسی کو کوئی اور کچھ پوچھنا ہے تو ڈسکرپشن میں میں اپنا نمبر جو اے شیئر کر رہا ہوں تو اس پہ آپ ویڈیو کی طرح کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلے آئیے ویڈیو کی طرح چلتے ہیں بلا تاخیر تو آج ہم بات کریں گے گھر کی چھت پر جن لوگوں نے مرگیاں رکھی ہوتی ہیں جو انڈا کھانے کے لیے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مرگیاں انڈے بہت کم دیتی ہیں اور ہفتے میں دو سے تین دن مرگیاں انڈے دیتی ہے باقی وہ ناغا کرتی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے جو انسکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انسکہ آپ استعمال کریں گے تو اسے آپ ہفتے میں چھ دن مرگی سے انڈا لے سکیں گے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بزار میں چلے جانا جہاں پر مچھلی سیل ہوتی ہے دو سے تین کلو لے لینا ہے وہ آپ نے گھر میں لاکھے جتنی مرگیاں آپ نے رکھی اگر آپ نے پچاس مرگیاں رکھی ہوئی ہیں تو دو سے تین کلو جنسا پانی لینا ہے اور جو ویسٹیج ہے وہ آپ جو بزار سے لے ہیں وہ کلو ہو جے آدھا کلو ہو جے وہ آپ نے پانی میں ڈال کے بوائل کر لینا ہے پانی میں بوائل کر کے تقریباً آپ نے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کو پانی کو بوائل کرنا ہے بہائل کر کے اس کے بعد جو اندر اس کے جو سا ویسٹی جو راجی کہ وہ آپ نکال کے بیشک پھینک دیں مرگیوں کے پھینک دیں یا وہ اس کو ویسٹ کر دیں اور جو پانی ہوگا وہ آپ نے سٹور کر لینا ہے اور ڈیلی بیس پہ آپ نے اگر آپ دس مرگی رکھی ہیں آپ ایک کلو خوراک مرگی کو ڈال رہے ہیں تو آپ نے دو سی سی جو سا وہ خوراک میں مکس کر کے دے دینا ہے اسی طرح اگر آپ نے پچاس مرگی رکھی ہوئی ہیں تو اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ کی بن جائے گی ڈیلی کی آپ کی جو سی ہے پانچ کلو خوراک بنے گی اور دس سی سی آپ نے جو سا ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر پانی ڈال لینا اس سے آپ کی مرگیوں کے جو سا ہے انڈے بھی بڑھ جائیں گے سائز بھی بڑھ جائے گا اور مرگی جو ہے اس کی جو گروت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جہاں آپ نے مرگیاں رکھی ہیں ان کے ساتھ جو اس کا بستر ہے اور جگہ ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے یہ نہ ہو پچاس مرگیوں جگہ تھوڑی ہو تو اس طرح میں مرگی جو سی اپنے انڈا دیتی ہے اور وہ توڑ کے کھا جاتی ہے تو اس لئے یہ مرگیوں کی جو سی رہنے کے جگہ کو بھی ساف ستھ رکھ رہے ہیں ڈسکرپشن میں میں اپنے نمبر دے رہا ہوں